بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عابد عزیز اگر آپ یوٹیوب چینل چلاتے ہیں اور آپ کے ایک سے زیادہ یوٹیوب چینلز ہیں یا آپ بلاغر ہیں اور آپ کے ایک سے زیادہ ویب سائٹس ہیں تو ان میں جب مونٹائزیچن ایکٹیو ہوتی ہے تو ان کے لیے جو آپ کو پلیٹ فارم چاہیے جس کے اوپر آپ اپنے ڈالرز منگوا سکیں یا ریسیب کر سکیں وہ ایڈ سنس ہوتا ہے ویسے تو ایک ایڈ سنس اکاؤنٹ کے ساتھ آپ ایک سے زیادہ یوٹیوب چینلز کو اٹیج کر سکتے ہیں یا ایک سے زیادہ ویب سائٹس کو بھی اٹیج کر سکتے ہیں لیکن اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے یوٹیوب چینل یا آپ کی ویب سائٹ کے اوپر کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ کی مونٹائزیشن افیکٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو اگر آپ کا ایک ہی ایڈ سنس کا اکاؤنٹ ہوگا تو لازمی طور پر وہ بھی افیکٹ ہوگا جس سے آپ کی مونٹائزیشن یا آپ کے ارن کیے ہوئے ڈالر جو ہیں وہ بیسٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ ایک سے زیادہ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں یا ایک سے زیادہ ویب سائٹ کلائے رہے ہیں تو ان کے لیے آپ ایک سے زیادہ ایڈ سنس اکاؤنٹس بھی کریئٹ کریں اب یہاں پر مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ ایڈ سنس اکاؤنٹ تو ایک فرد اپنے نام پر صرف ایک ہی بنا سکتا ہے ایک سے زیادہ ایڈ سنس اکاؤنٹ اپنے نام پر بنانے کی اجازت گوگل بلکل بھی نہیں دیتا تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے نام کے اوپر ایڈ سنس اکاؤنٹ بنائیں تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا پرسن آویلیبل نہیں ہوتا جس کے نام کے اوپر ہم ایڈ سنس کے اکاؤنٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرسکیں اپنے بلک کو چلانے کے لیے اپنی ویب سائٹ کو چلانے کے لیے یا اپنے یوٹیوب چینلز کو چلانے کے لیے تو اس کے لیے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک حل بتانے جا رہا ہوں امید ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے اور یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو پھر آپ کو ایک سے زیادہ ایڈ سنس اکاؤنٹ کرنے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہوگی اور آپ جو ڈالرز ہیں وہ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے ریسیب کر سکیں گے جو آپ کی مونٹائزیشن کی جو ارنگ ہوگی وہ آپ بہت سانی جو ہے ان کو اپنے استعمال ملا سکتے ہیں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کی عمر کسی فرد کی عمر پاکستان میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کسی فرد کی عمر سات سال سے تجاوز کر جاتی ہے تو جب اس کا آئی ڈی کارڈ رینیو کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ایکسپیری ڈیٹ ہے وہ نہیں لکھی جاتی بلکہ ایکسپیری ڈیٹ کی بجائے وہاں پر لکھ دیا جاتا ہے تاہیات یعنی کہ جب تک یہ انسان یا میل ہے یا فی میل ہے وہ زندہ ہے تب تک یہ آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ویلڈ رہے گا اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے بزرگ لوگ ہوتے ہیں جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں کچھ ایسے ریلیٹیوز جو کہ اس دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں جو اپنا دانا پانے پورا کر چکے ہوتے ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں اگر وہ افراد جو کہ فوت ہو چکے ہیں اگر ہم ان کے نام کے اوپر اپنا ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنائیں تو وہ ایڈسنس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو جاتا ہے اور اپروو بھی ہو جاتا ہے ہمیں کیا ضرورت پڑتی ہے صرف ہمیں ایک نام کی ضرورت پڑتی ہے ایڈریس کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں آئی ڈی کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ ایڈسنس کے اوپر اپلوڈ کیا جاتا ہے ایڈنٹیٹی ویریفکیشن کے لیے اور ایڈریس ویریفکیشن کے لیے تو وہ ایسے افراد کا بھی کیا جا سکتا ہے جو اس دنیا میں موجود نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ جو ساٹھ سال سے اوپر وارے لوگ ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ ہی آپ اپلوڈ کریں چاہے وہ زندہ ہیں جا اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی ایکسپیریٹ نہیں ہوتی اور کچھ ایسے افراد جو کہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں جن کی عمر ساٹھ سال سے کم ہوتی ہے اور ان کے آئی ڈی کارڈ بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں لیکن ان کی جو ایکسپیری ڈیٹ ہے وہ اگر ویلڈ ہے تو آپ اس کو بھی یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ ایڈسنس کا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینلز کو اور اپنی ویب سائٹس کو لنک کر کے ارننگ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی کوئیسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی مجھے نیکسٹ ویڈیو تاکر اجازت دیں اللہ حافظ